اس کے بعد ایک مطالبہ ہے کفار کی طرف سے کہ قرآن میں سے کچھ چیزیں نکال دیجئے آپ تھوڑا حق کو اضافہ کر دیجئے ترمیم کر دیجئے یا دوسرا قرآن لے آئی ہے یعنی یہ قرآن نہیں چلے گا ایک ہے نا وہ وہ ترمیم کر کے لائے تھا کیا تمہیں بھئی پاگل کہیں گا یہ قرآن نہیں چلے گا قرآن غیر حادہ اس کے لئے قرآن لے آؤ یہ تھوڑی سی تبدیلی کر دو یہ آیتہ نکال دو یہ کوئی نئی چیز ہے یہ قرآن بیان کر چکا ہے یہ کتاب ہی ہے جو تمام لوگوں کے مزاج کو بیان کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّتْتَبَوِ اللَّا مَا يُحَائِ لِيَّ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُوا بَدْدِلُوا مِن تِلْقَى نَفْسِ یا میں اپنی طرف سے کیسے بدل سکتا ہوں یا میری کتاب تھوڑی ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دو کتاب دوسرے کی ہے اللہ کی کتاب ہے یہ اِنَّا عَسَائِ تُرَبِّ عَبَيْا بَيَوْ مِنْ عَزِيمِ اور اس کے بعد کہا عجیب بات ہے قَدْ لَبِسْتُو فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ تمہارے سامنے میرا بچپن گزرا ہے پوری جوانی گزری ہے میری بولی میرا انداز کلام اس کے ٹیکس ہے اچھی طرح واقف ہو تو میں جب بولتا ہوں اس کو تو جانتے ہو تو قرآن جس طرح بولتا ہے اس میں اس بولی میں اس کلام میں اور میرے کلام میں تمہیں فرق نظر نہیں آتا اچھی بھی ہو تم اور دوسرے یہ کہ کبھی تم نے آج تک معمولی معاملے میں مجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اب عمر میری ہو چکی ہے چالیس سال کا ہو گیا ہوں اب میں بولوں گا کہ میرا کلام یہ اللہ کا کلام ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے گویا کہ سائیکلوجیکل سائیکلوجی بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ کوئی آدمی چالیس سال تک جھوٹ نہ بولے اور عمر کے آخری مرحلے میں وہ جھوٹ بولنے لگے اور اتنا بڑا جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے